اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اگر تم دین سے پھر گئے دین سے رگردانی کر لی دین کو پسے پشٹ ڈال دیا میں تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سیلیکٹ کر دوں گا اور پھر فرمایا جب میں تمہاری جگہ ایک فرما بردار قوم کو لے آؤں گا تو اس قوم کی چار نشانیاں ہوگی اللہ فرماتے ہیں فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا جن میں چار صفات ہوں گی نمبر ایک يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وہ قوم ایسی ہوگی اللہ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے دوسری نشانی اَزِلَّةِنَا الْمُومِنِينَ اَعِزَّةِنَا الْكَافِرِينَ اس فرما بردار قوم کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنوں کے لیے نرم ہوں گے کافروں کے لیے سخت ہوں گے اپنوں کے لیے باہیں بچھا کر پلکیں بچھا کر بیٹھے رہیں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے اسی کو اقبال کہتا ہے ہو حلقہ یاران تو بھرے شم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن نشانی نمبر ایک اللہ ان سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کریں گے نشانی نمبر دو اپنوں کے لیے نرم کافروں کے لیے سخت نشانی نمبر تین اللہ فرماتا ہے یجاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے چوتھی نشانی وَلَا يَخَافُونَ لَهُمَ تَلَائِمُ وہ کسی کی ملامت کی پرواہ کا خوف نہیں کریں گے وہ صرف اللہ کا خوف رکھیں گے وہ صرف اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آگے اگلی دو آیات میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوگا یہ چار نشانیاں اس فرما بردار قوم میں ایسے ہی نہیں آئیں گی فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا یوتی ہمیشاہ وہ جیسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے علم والا ہے اگلی دو آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو دوست کس کس کو بنانا چاہیے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا وَيُوتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاکِيُونَ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ کون کون ہے وہ بندہ ہے جو اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتے ہیں اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں آگے فرمایا ایمان والے بھی جو وہ جو صرف زبانی کلامی نہ ہوں يُقِيمُونَ السَّلَا جو نماز پڑھتے ہوں وَهُوتُونَ الزَّكَا زکاة دیتے ہوں وہم راکیون اور رکو کرنے والے ہوں ایمان والے بھی وہ جو زکاة دیتے ہوں نماز پڑھتے ہوں رکو کرتے ہوں پھر آگے اللہ نے فرمایا جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور جو ایمان والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں آج ہمارا سٹیٹس کیا ہوتا ہے ہم کسی بڑے وڈیرے کو اپنا دوست بنا لیں ہمارا سٹیٹس یہ ہے ہم وہ چاہے نماز روزہ زکاة جہاد ہر چیز سے دور ہو لیکن دنیا میں اس کا سٹیٹس ہونا چاہیے لیکن اللہ نے دوستی کا میار کیا بتایا فرمایا اچھا مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اپنا دوست بنائے رسول اللہ کو اپنا دوست بنائے ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے جب بندے میں یہ صفات تین آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے پھر اللہ نے آگے ان لوگوں کا نام رکھ دیا فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ایسے لوگ میری فوج ہوا کرتے ہیں اور جو اللہ کی فوج ہوا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غالب ہو جاتے ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فصوف يأت اللہ بقوم يحبهم ویحبونه اذلت على المؤمنین آئزت على الكافرین يجاہدون فی سبیل اللہ و لا يخافون لوم تلائم ذالک فضل اللہ يؤتیه من يشاء واللہ واسعون علیم صدق اللہ العظیم میرے واجب الاحترام ساتھیو آج فرما بردار قوم اور نافرمان قوم کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کرنی ہے یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر چھے آیت نمبر ففٹی فور ففٹی فائف اور ففٹی سکس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بتائی ہے اور فرما نافرمان قوم کی خامی بتائی ہے اللہ فرماتے ہیں یا آئیہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم اندین ہے تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا تم میں سے اگر کسی نے دین سے روگردانی کر لی تم میں سے اگر کوئی کسی نے دین کو پسے پش ڈال لیا تم میں سے اگر کسی نے دین یا دین والوں کا مزاک اڑایا حق یا حق والوں کا مزاک اڑایا اللہ فرماتے ہیں فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ میں تمہیں ریجیکٹ کر کے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سیلیکٹ کر دوں گا اور اللہ کو ایسا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ قَدِيرَ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ سب کچھ ہمارا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں ہم محتاج ہیں وہ غنی ہے وہ بے نحاز ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اگر تم دین سے پھر گئے دین سے رگردانی کر لی دین کو پسے پشٹ ڈال دیا میں تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سیلیکٹ کر دوں گا اور پھر فرمایا جب میں تمہاری جگہ ایک فرما بردار قوم کو لے آؤں گا تو اس قوم کی چار نشانیاں ہوگی اللہ فرماتے ہیں فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا جن میں چار صفات ہوں گی نمبر ایک يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وہ قوم ایسی ہوگی اللہ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے دوسری نشانی اَزِلَّتِ النَّالِ الْمُومِنِينَ عَعِزَّتِ النَّالِ الْكَافِرِينَ اس فرما بردار قوم کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنوں کے لیے نرم ہوں گے کافروں کے لیے سخت ہوں گے اپنوں کے لیے باہیں بچھا کر پلکیں بچھا کر بیٹھے رہیں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے اسی کو اقبال کہتا ہے ہو حلقہ یاران تو بھرِ شم کی طرح نرم رضمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن نشانی نمبر ایک اللہ ان سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کریں گے نشانی نمبر دو اپنوں کے لیے نرم کافروں کے لیے سخت نشانی نمبر تین اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے چوتھی نشانی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ وہ کسی کی ملامت کی پرواہ کا خوف نہیں کریں گے وہ صرف اللہ کا خوف رکھیں گے وہ صرف اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آگے اگلی دو آیات میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوگا یہ چار نشانیاں اس فرما بردار قوم میں ایسے ہی نہیں آئیں گی فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا یوتی ہمیہ شاہ وہ جیسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے علم والا ہے اگلی دو آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو دوست کس کس کو بنانا چاہیے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا وَيُوتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاکِونَ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ کون کون ہے وہ بندہ ہے جو اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتے ہیں اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں آگے فرمایا ایمان والے بھی جو وہ جو صرف زبانی کلامی نہ ہوں يُقِيمُونَ السَّلَا جو نماز پڑھتے ہوں وَيُوتُونَ الزَّكَا زکاة دیتے ہوں وہم راکیون اور رکو کرنے والے ہوں ایمان والے بھی وہ جو زکاة دیتے ہوں نماز پڑھتے ہوں رکو کرتے ہوں پھر آگے اللہ نے فرمایا جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور جو ایمان والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں آج ہمارا سٹیٹس کیا ہوتا ہے ہم کسی بڑے وڈیرے کو اپنا دوست بنا لیں ہمارا سٹیٹس یہ ہے ہم وہ چاہے نماز روزہ زکاة جہاد ہر چیز سے دور ہو لیکن دنیا میں اس کا سٹیٹس ہونا چاہیے لیکن اللہ نے دوستی کا میار کیا بتایا فرمایا اچھا مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اپنا دوست بنائے رسول اللہ کو اپنا دوست بنائے ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے جب بندے میں یہ صفات تین آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے پھر اللہ نے آگے ان لوگوں کا نام رکھ دیا فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ایسے لوگ میری فوج ہوا کرتے ہیں اور جو اللہ کی فوج ہوا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غالب ہو جاتے ہیں وہ اللہ ان کے ماتے کا جومر فتح کو ان کے ماتے کا جومر بنا دیا کرتے ہیں نہیں یقین آتا تو یہ ماضی قریب میں دیکھ لیں اللہ نے قطر میں ان اللہ والوں کو جن میں یہ چار صفات تھی جو اپنوں کے لیے نرم تھے کافروں کے لیے سخت جن سے اللہ محبت کرتا تھا جو اللہ سے محبت کرتے تھے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی خوف کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے میدان میں میدان میں ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا پوری دنیا کا کفر بیالیس ملکوں سمیت قطر کے سٹیج پہ ان کے قدموں میں کھڑا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت نے جو یہ صفات ایمان والوں کی بتائی مجھ سمیت ہم اپنے اندر ان صفات کو لانے کی کوشش کریں اور یہ کیسے آئیں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے آج ہم نے نیکی کا جذبہ بھولا دیا ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو نیکی کرنے والے کو بھولا دینی چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا نیکی کی ہے لیکن دوسری طرف جس سے نیکی کی گئی ہے اسے بھی خود غرض نہیں بننا چاہیے اسے بھی مطلبی اور بے وفا نہیں بننا چاہیے اسے اپنے محسن کا خیال رکھنا چاہیے اسی کو قرآن کہتا ہے حل جزا الاحسان اللہ الاحسان اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہی قدورتیں بڑھتی ہیں کسی کی نیکیاں یاد نہ رکھیں تو پھر بے وفائیاں پھر یہ زخم ناسور بنتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے تو ہمیں نیکی کر کے بھولا دینی چاہیے اور جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو اپنے محسن کا خیال رکھنے کی اللہ ہم سب آج کے درس میں ہم نے چار ایمان والوں کی صفات پڑی ہیں یہ آخر میں دوبارہ دور آتے ہیں تاکہ ہمیں آج کا سبق یاد رہے اللہ فرماتے ہیں نافرمانو اگر تم نافرمانی کرو گے میں تمہیں ہٹا کر تمہیں ریجیکٹ کر کے دوسروں کو سیلیکٹ کر دوں گا اور جن کو سیلیکٹ کیا جائے گا ان کی چار نشانیاں وہ اللہ سے پیار اللہ ان سے پیار کرے گا نمبر دو وہ اپنوں کے لئے نرم کافروں کے لئے سخت ہوں گے نمبر تین وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے نمبر چار وہ کسی کی ملامت کی خوف اور پرواہ نہیں رکھیں گے اب جہاد وہ عمل ہے کہ جہاد آج دشتگردی بنا دیا گیا ہے یاد رکھئے گا مسجد مدرسہ بزار عوام اسکول پارک ایسی جگہ میں دھماکے کا نام جہاد نہیں ہوتا جہاد اللہ کا حکم مان کے اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے غلاف میدان میں ٹکرانے کا نام ہے اور آج دنیا کہتی ہے مسلمان دشتگرد ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہماری شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجاہد کو تنبیہ کر دی بسیوں ابواب لکھ دی ہے جہاد کی شرائط پر فرمایا کہ میدان جنگ میں اللہ کے باغی اور کافر سے بھی جب میدان میں ٹکرانے جاؤ تو دوران جنگ بھی کافر کے بچوں کو نہیں مارنا ان کے بوڑوں کو نہیں مارنا ان کی عورتوں کو نہیں مارنا دوران جنگ کافر کی فصلیں تک نہیں اجارنی ارے جو اسلام جو شریعت جو جہاد کافر کی فصلیں اجارنے کا حکم نہیں دیتا دوران جنگ بھی تو وہ مسلمان کا لہوب آنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اس پگڑی کو داڑی کو دنیا میں ایک برینڈ بنا دیا ہے دنیا کا ہر شخص اس داڑی پگڑی کی عزت اور لاج رکھنے کے لیے ان اللہ والوں نے لاج رکھ دی اور دنیا کفر کو داڑی پگڑی اور اسلام کی عزت اور وقار اور توقیر اور دب 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 دکھایا اور بتایا ہے دنیا کو اور ان پہ باور کروایا ہے کہ داڑی پگڑی والے کبھی دہشتگرد نہیں ہوتے یہ اپنے حق کے لیے لڑا کرتے ہیں اور آج دنیا کفر کو سمجھ آگئی ہے اور وہ اس امت کے محسن ہیں ہمیں ان محسنوں کا احسان نہیں بولانا چاہئے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ان کی نیکی یاد رکھنے کی اور ہم جس سے ساتھ نیکی کریں اپنی نیکی بھولانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین